ہمارے گھروں میں بچوں کا الٹے سونے کا ایک عام رواج ہے بچے چھوٹی عمر سے ہی الٹے لٹنا شروع کر دیتے ہیں یعنی پیٹ کے بل اور ماں باپ کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہے اور پھر یہ عادت بڑے ہونے تک باقی رہتی آج گھروں میں آپ جاؤ تو چھوٹے سے لے کے بڑے تک الٹے سوے ملیں گے آپ کو اندھے ایک دم پیٹ کے بل اس کے دنیاوی نقصان تو ہے ہی اور یاد رکھو جو بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوگی یعنی وہ چیزیں جس پر اللہ کو غصہ آتا ہے یعنی جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں یقین مانو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کے نقصان اس سے نہ جڑے ہوئے ہوں یعنی اللہ کو جس چیز پر غصہ آتا ہے تو اس سے ضرور دنیا کی بیماریاں جڑی ہوئے ہوں گی آپ دیکھ لو آپ کھڑے ہو کے کھانے کے نقصان دیکھ لو سنت کے خلاف ہے آپ الٹے سونے کے نقصان دیکھ لو الٹا سونا یہ سنت کے خلاف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے گئے تو ایک صحابی جو نا وہ الٹے سو رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے ان کو جگایا اور فرمایا کہ یہ کیسے سو رہے ہو یہ پوزیشن اللہ کو سخت ناپسند ہے یہ فرمایا حضور نے کیا فرمایا سخت ناپسند ہے اور آج ہمارے گھروں میں بچے بڑے جوان سب الٹے سو رہے ہوتے ہیں پیٹ کے بل سینے کے بل سو رہے ہوتے ہیں اب یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے تو اللہ کو ناپسند ہے یعنی اس سے آپ دنیا کے نقصان بھی جڑے ہوئے ہیں آپ جب میڈیکل لائن سے پڑھو گے نا کہ اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا پیٹ کی بیماریاں ہڈی کی پرابلم گردن کا درد ہے نا بہت ساری ایک لمبی لسٹ ہے جو اس طرح سونے سے بیماریاں آپ کو لگ جاتی ہیں تو اسی لئے میرے عزیز بھائیوں اپنے بچوں کو ایسے سونے سے روکیے بچپن سے ہی روکیے ڈانٹ لگائیے کیا آپ پسند کرو گے کہ آپ کا بچہ ویسے سو رہا ہو جو پوزیشن اللہ کو سخت نہ پسند ہے